کراچے خودکش حملے کی تحقیقات کانون نافذ کرنے والے اداروں کا خودکش بمبار کے والد کی رہائشت گافر شاپا سکیم تین تیس کی رہائشتی سوسائٹی کا گھر سیل اہم دستاویزات قبضے میں لے لی گھر میں سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی میں عام درفت ہوتی رہی کچھ ہفتے قبل خاتون بمبار کی بہن اسمہ کی شادی اسی گھر میں ہوئی تھی خودکش بمبار کا گلستان جوہر میں کرائے والا فلیٹ بھی سیل دہائشوں سے پوچھ گچ جامعہ کراچے میں سیکیورٹی ہائلرٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا جائے وقوعہ کا معاینہ پول پروف انتظامات کے بعد آج سے کلاسز معمول کے مطابق ہوں گی کراچے میں دہشتگردی پاکچین دوستی پر حملہ پوری قورت سے مقابلہ کریں گے افسوسناک واقعی کی تحقیقات سے دوست ملک کو مکمل طور پر آگاہ کیا جائے گا چینی باشندوں کی سیکیورٹی کا اثر نو جائزہ بھی لیں گے رانہ سناؤلہ اور مرادلی شاہ کی پریس کانفرنس دہشتگردوں کو عبرت کا نشان بنانے کا عظم وزیر داخلہ اور وزیر علیہ السنگ کی شہی ڈرائیور کے گھر آمد امداد کا بھی اعلان وزیر خارجہ بلاول بھوتو اور وزیر مملکت براہ خارجہ مور ہنہ ربانی کھر کی چینی سفارت خان آمد کراچی دھماک میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار دہشتگرد پاک چین دوستی کو سبوتاش نہیں کر سکتے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بن حمزہ شہباز آج وزارت اعلیٰ سنبھالیں گے یا نہیں لاہور ہائی کورٹ کا گورنر پنجاب کو خود بھی آن کسی نمائندے کے ذریعہ حلف لینے کا حکم پچیس روز سے صبح سربرا کے بغیر چل رہا ہے حلف برداری میں تاقیر آئین کے خلاف ورزی وفاق ہو یا صوبہ قانون یہی کہتا ہے کہ حکومت فوری طور پر بننی چاہیے عدالتی آلیا کے نمارکس پیسلے کی نقول صدر مملکت کو بھی بھیجوانے کی ہدایت ڈپٹی سپیکر کے خلاف تہہی کے عدم اعتماد پر کاروائی پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلا ساتھ سوب ساڑھے گیارہ بجے شیڈیول رائے شماری خفیہ ہوگی نون لیگ کا دوست مزاری کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ تمام ارکان لاہور طلب حمزہ شہباز کے ذریعے صدارت میٹنگ میں لاحیم مل بھی تے عدالت نے کہا ایک ماہ سے پنجاب کا کوئی والی وارث نہیں جب حلف کی باری آتی ہے تو صدر چھٹی پر چلے جاتے ہیں گورنر بیمار پر جاتے ہیں یہ تماشا زیادہ دیر نہیں چلے گا چاہے سارا ٹبر اسپتال پہنچ جائے حکومت نون لیگ ہی بنائے گی حمزہ شہباز کا ورکرز کنونشن سے خیطاب عمران خان کھلاڑی کے بجائے اناڑی قرار سازش ہمیشہ کامیاب لوگوں کے خلاف ہوتی ہے نہ اہلوں کے خلاف نہیں آپ نے آئین پر خود کو شملہ کیا اسی لیے عدالتیں رات بارہ بجے کھلیں عمران خان اگلہ الیکشن فکس کرنے کے خواہش منت نون لی خوف زدہ نہیں اگلی تکرگیوں کا فیصلہ میرٹ پر ہی ہوگا اقتدار سے نکلنے والے دھاڑے مار رہے ہیں یہ جلد دھمکیا میز جھوٹا خط دکھا کر چوک چوراہوں پر بھیک مانگیں گے آریف الوی، اصف کیسر، کاسن سوری اور گورنر پنجاب نے حلف سے غداری کی آج نہیں تو کل حمزہ شہباز حلف اٹھا کر رہیں گے مریم نواز کی للکار پھرہو عمالی سال کے اختتام تک مہنگائی میں ریلیف نہیں ملے گا مجموع شرح بھی گیارہ فیصد سے زیادہ رہ گی شرح نمو چار فیصد رہنے کی توقع آئی ایم ایف کی علاقہ ایکنومک آؤٹلوک ریپورٹ جاری عالمی سطح پر غزائی جناس اور توانائی کی قیمتوں میں اضافہ گھرانے کی بڑا وجہ کرا موسیقی موسیقی